بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے اوپر بات کریں گے اور پی ٹی آئی کے چیرمین عمران خان نے یہ الزام آئد کیا ہے کہ آصف علی زہداری نے کچھ دہشت کرنوں کو آرینج کر کے میری زندگی کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کی ہے تو اس کے جواب میں پیپس پارٹی کا موقع بھی آئے اس کے بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ کی کہ وہ ایک طویل قیام کے بعد لندن سے لاہور پہنچ گئی ہیں لاہور ائرپورٹ پر لکھی کر کنوں کی بڑی تعداد نے ان کا استقمال کیا اور پھر ایک جلسہ عام ہوا جس سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے وہی پرانے پاکستان کے پرانے اور دل فریب نارے لگائے اور گاگے کی گردان کو دوبارہ دھو رہایا اب دو ہزار تئیس ہے پاکستان کے حالات بدل چکے ہیں پاکستان انتہائی قسم پرسی کے عالم میں چل رہا ہے اور اقتصادی حالات تو بالکل دگردکوں ہیں ایسے میں عوام کو یہ کہنا کہ یہ ہو جائے گا اس کی کوشش کریں گے اس کے لئے ہم پلاننگ کریں گے ہم عوام کو رہ دیں گے عوام نے آٹھ نو ماہ کے دوران مسلمی کی حکومت کے کرنا میں دیکھ لیے ان کے نعرے ان کے وعدے اور ان کے پروگرام کسی پر بھی کوئی عمل درامن نہیں ہوا عام آدمی کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ عام آدمی ڈال روٹی سے مجبور ہو گیا آج آٹے کی قیمت کہاں سے کہاں پہنچ گئی اس کے اوپر حکومت کا کنٹرول ہی نہیں ہے جبکہ جتنے ہی سیاستدان ہیں ان کی فلور ملے ہیں ان کے گنم کے گودام ہیں اور ساری گنم جو ہے وہ سمگل ہو رہی ہے افغانستان کو بلکہ ہو چکی ہے اور افغانستان کا ایک رکم پارلیمنٹ جو ہے وہ ہماری لیڈرشپ کے اوپر بے شمار الزمات آئیت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ پانی ہمارا کابل کا جا رہا ہے اور وہ ان کی فصلوں کو سہراف کر کے تو گنم پیدا کرتے ہیں لہذا گنم بھی ہمارا رائٹ ہے یہ تو کوئی جسٹیوکیشن نہیں ہے اور ہماری اعلید یہ دوسری بات کریں گے عمران خان کے اس الزام کی کہ سابق صدار عاصف علی زیرداری نے کچھ دہشت گردوں کے ساتھ ڈیل کر کے تو میرے قتل کا منصوبہ بنا لی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان کے پاس اگر اپنے قتل کے شوایط موجود ہیں ثبوت موجود ہیں کہ جی کہاں پلاننگ ہوئی کس کو فیسلیٹریٹ کیا گیا اور کون اس کا جو مین کردار ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ کورٹ میں جا کے پوری تفصیلات فرام کر دیں تاکہ جس پارٹی کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں وہ بھی اپنی صفائی پیش کرے جا یک طرفہ طور پر الزامات تو آئیت کر دئیے گئے جہاں تک بات ہے ثبوتوں کی وہ خان صاحب کے پاس نہیں ہیں چونکہ خان صاحب جب اس ٹیس میں ہوتے ہیں اب اس وقت وہ خاص اس ٹیس میں ہیں تو اس ٹیس سے نکلنے کے لیے وہ اپنی سیاسی سروائیول کا رستہ تلاش کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ میری حکومت جو ہے وہ انٹرنیشنل سطح پر اگرانے کی سازش کی گئی تھی اور پاکستان میں ان کو کچھ لوگ مل گئے اور مجھے اقتدار سے علاق کر دیا کبھی یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے سازش کی کبھی کہا کہ باجوا کے ساتھ میری انبان ہو گئی تھی انہوں نے سازش کی کبھی کسی کے اوپر الزام کبھی کسی کے اوپر الزام اب اپنی زندگی کے حوالے سے وہ یہ بتیں کرے جبکہ وزیر آباد میں جب ان کے اوپر حملہ ہوا اور ان کی اپنی حکومت تھی پنجاب کے اندر وہ حکومت بھی مختلف کومیٹیاں اور وہ کمیشن تو چینڈ کرتی رہی تحقیقاتی کمیشن چینڈ کرتی رہی لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی کمکریٹ ریپورٹ سامنے نہیں لانا سکی کہ یہ سازش کہاں پہ تیار ہوئی کون کون لوگ انوارب تھے اور کتنے لوگوں کا پیچھا کیا گیا اور کتنے گرفتار ہو گئے وہ سارا ایک زبانی کلامی سارا سازلہ چلتا رہا جو ابھی تک اس کا کوئی نیٹ شیل کوئی ریزلٹ سامنے نہیں آسکا اور دوسری طرف ایک سابق صدر کو الزام لگانا جس کی ساری پارٹی ہی اگر پچھلے دس پنہوں سال کے جازہ لیا جائے تو ساری پارٹی ہی طالبان کے آتھوں وہ اس کا نشانہ بنتی رہی وہ کیسے ان کو منیج کر کے تو ان کے قتل کو یقینی بنائیں گے آج پیپرس پارٹی ہی رانو ماؤں نے مرکزی سیکرٹی جنرل سید نیر سان بخاری اور کمر زمان قائرہ اور فرطاللہ بادر صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے بڑی پورا عجوم قسم کی اور انہوں نے یہی سوال اٹھایا ہے کہ ہماری قیادت کے اوپر چونکہ بے بنیاد طریقے سے امولی اٹھائی گئی ہے تو ہم عدالتوں سے رجوع کریں گے اور یہ جو ہماری اعتقہ عزت ہوئی ہے یا سیاسی الکے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپرس پارٹی چونکہ اس وقت ایک ایسی جماعت ہے جس کو سندھ کے بعد بلوچستان جنوبی پنجاب سنٹرل پنجاب ایون دن کے پی میں پرزیر آئی آسل ہیں اور بہت سارے الیکٹیبلز اور بہت سارے دوسری پارٹیوں کے مرکزی سبائی عدداران وہ پارٹییں چھوڑ کر پاکستان پیپرس پارٹی کو جائن کر رہے ہیں ابھی دو دنوں میں جنوبی پنجاب کے اندر بھی پوسر لوگ آئے اور ادھر کوہستان اور کیپی کے دوسرے علاقوں میں سوابی کے علاقے میں بھی لوگوں نے پاکستان پیپرس پارٹی جائن کی ایون دن کے سابق وزیر اعلیٰ آفتاب خان شیرپاؤ کی خاندان تو سارا ہی تقریبا پیپرس پارٹی میں شامل ہو گیا اب اس سارے ماحول کو دیکھتے ہوئے خان صاحب کی پریشانیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو وہ ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور پیپرس پارٹی کو ایک قسم کا ٹف ٹائم دینے کے لیے وہ الزامات کی سزد پر اترائے حالانکہ ان الزامات کی کوئی حصیت نہیں ہے کوئی اہمیت نہیں ہے کوئی ان کے اندر جان نہیں ہے اس لیے کہ جب عدالتوں سے رجوع کریں گے ایون دن کے سپریم کورٹ کو چاہیے کہ وہ آز خود نوٹس لے اور سماعت کرے لوزانہ کی بنیاد پر دودھ کا دودھ پانی کا پانی آ جائے گا تو یہ ہمارے سیاستدانوں کا جو علمیہ ہے شروع سے ہی جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ سیاست کے اندر ان کی جگہ کم ہوتی جارہی ہے تو وہ اپنی سیاستی جماعتوں کے اوپر شخصیات کے اوپر اداروں کے اوپر الزامات لگاتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ قوم کے مختلف طبقات مختلف حصوں میں تقسیم ہوتے چلے جارہے ہیں اور عمران خان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے چال سال کے اندر اور کام کوئی کیا یا نہیں کیا لیکن قوم کو تقسیم ضرور کیا ہے اب قوم کے نوجوانوں کو پڑے لکھیں لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ سنجیدگی سے اپنی سمداریوں کو سمجھے اور یہ جو ہماری سیاسی قیادتیں ہیں ان کے بھی طریقہ کار ان کی کارکردگی ان کے بعدیں ان کے نعرے ان کے پروگرام کو دیکھیں اور جو ان کو بہتر لگے اس کو اپنے سیاسی مستقبل کے لیے استعمال کریں ان کو گوڑ دیں لیکن چونکہ میڈیا کے سہارے سوشل میڈیا کے سہارے اور نعروں کے ذریعے جلسوں جلوسوں کے ذریعے ایسے ایسے دل فریب پروگرام دیے جاتے ہیں منشور دیے جاتے ہیں کہ جن کو ویریفائی کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا اور نہ کوئی یہ دیکھتا ہے کہ اس پارٹی نے ماضی میں کیا نعرے لگائے تھے کیا اس کی کارکرگی تھی اور مستقبل میں کیا یہ کر سکتی ہے باقی ہے کہ جو پرانی مرض عوام کی وہ ہے مہنگائی مہنگائی کے مہنگائی کا تسکرہ تو آج بھی مریم نواز نے بڑے تمتراک سے کیا اور اس کا سارا ملبا جو ہے وہ عمران خان کی حکومت پر ڈال دیا لیکن یہ نہیں بتا سکیں کہ آٹھ نو ماہ کے دوران ان کی حکومت نے کیا کوشن کی کیا اقدامات اٹھائیں اور ان کے نتائج کیا ہے آج حالت یہ ہے کہ پیٹرول کی کیمچوں میں کم از کم پچاس روپے اضافہ کی سمری پر بات چیف چل رہی ہے اب اگر پچاس پچاس روپے فی لٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہو گیا تو یہ دیکھیں کہ عام آدمی یوٹلٹی آئٹم کیسے خریدے گا آٹھا اس کی پہنچ سے پہلے ہی دور ہو چکے ہیں چاول اس کی پہنچ سے پہلے ہی دور ہو چکے ہیں چینی اور جو ہے گھی اور باقی سبزیاں اور پیاز آلو ٹومٹر ساری چیزیں دستر سے بائے ہیں جب پچاس روپے فی لٹر اضافہ ہوگا تو نچلی سطح پہ جاتے جاتے یہ جو اشائے ضروری ہیں ان کی قیمتیں آسمان سے باتیں کریں گی اور لوگ فاقوں کو مریں گے اور ہمارے ساسددان ہیں کہ وہ دل فرید ناروں کے ذریعے زندہ ہیں عوام کو یہ چاہیے کہ اب وہ سنجید کی اور مطانت کا مزارہ کریں اور اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان ساسددانوں کے ساتھ پہلے سے ایک ڈیل کریں کہ آپ اقتدار میں آ کر ہمارے لئے کیا کریں گے آئیے جو دل فرید پروغام اور نارے دیرے ہیں کل ان پر عمل کون کرے گا اجازت چونگا ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے وی لاف